ہیلو سو اس کے لیکٹون سرکم آپ کا سواہتہ سو کیسے ہیں آپ سب ہی آسکتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے دوستو پانی کی بچت کے لیے ہمیں کچھ موڈیفیکیشن کرنا ہوتا ہے اپنی ٹنکیوں میں کیا ہوتا ہے جب آپ کا پانی کی ٹنکی بھر جاتی ہے تو کافی زیادہ پانی بھیجاتا ہے اتنے آپ بند کرتے ہو تو کافی زیادہ پانی بھیجاتا ہے لیکن پانی کو دیکھتے ہوئے دوستو آر اور جیسے ریپیئر کرتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے ایک جھگاڑ لگایا ہے آپ کا جو سمرسیبل کا جو پمپ ہے ہوتا ہے اس کا جو سٹارٹر ہوتا ہے آپ کا ہوگا کیا جیسے ہی آپ کی ٹنکی بلکل نیک تک بلکل ناک تک بھر جائے گی جہاں پہ اس کا اینڈ پانی گرنے لگ جاتا ہے تو ترنت ہی دوستو وہ آپ کا سمرسیبل اپنے آپ ہی اٹومیٹک آف ہو جائے گا اور سب سے سستا جھگاڑیاں ہم نے اس حساب سے دیکھا کہ یہ جھگاڑ ہم اس میں بھی لگا سکتے ہیں اور یہ جنوین جھگاڑ ہے تو دوستو بتاؤں گا آپ کو کیا ہے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دو وائر لے آنے ہیں سٹارٹر سے ٹنکی تک یہ ہم نے سٹارٹر سے ٹنکی تک لے آئے ہیں اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو جلدی کوپی ہو جائے گی ادر چینل پر میں اچھیزی گارنٹی لے رہا ہوں پبلک کوپی کر لے گی لیکن پہلے جنوین ہم بتا رہے ہیں چینل پر اپنے تو دیکھیں یہ ہوتا ہے فلوٹ وال اسے بولتا ہے فلوٹ وال بھی آرو کا ہوتا ہے کرتا کیا ہے جیسے اس پہ پانی پڑتا ہے تو یہ خالی بول ہوتی ہے اور بول یہ خالی ہونے کے کارن دوستو یہ ہمارے یہ دو پینیں ہوتی ہیں وہاں سے پین اوپر کوٹ کر کے یہ لائن کو کٹ کر دیتی ہے تو ہوتا کیسے میں ابھی آپ کو پورا پریکٹیکل دکھاؤں کیونکہ بہت سے اگر کنیکشن جہاں پہ ٹنکی کا لاشٹ ہو وہاں پہ آپ کو ایک ہول کر لینا ہے آپ کو بلکل اوپر کی طرف کر لیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ اگر آپ کا پائپ بلکل اوپر سے لگا ہے اس کا پائپ ٹنکی کا تھوڑا سا نیچے لگا ہوا ہے تو جہاں پہ آپ کا پائپ ہونا آؤٹ لیٹ یعنی کہ جہاں سے پانی کے آپ کا ایکزیٹ ہو ملکل جب آپ کی پانی فل ہو جائے اس پائپ سے تھوڑا سا نیچے ایک انچی نیچے لینا ہے کیونکہ اس پائپ کو تک جانے سے پہلے ہماری ٹنکی بند ہونی چاہیے ملکل وہاں تک جانے سے پہلے بند ہو جانا چاہیے تو جہاں پر آپ کی ٹنکی کا ایکزیٹ والا جہاں پہ ایکشٹا پانی جانے کا جنگ ہے پائپ ہے اس سے ایک انچی نیچے لینا ہے یہ چیز یاد رکھنے آپ کو اگر اوپر لیتے ہو تو گلت ہے وہ پانی آپ کا بہے گا تو آپ کو اس طرح سے ہول کر لینا ہے جتنا اس میں دوستو یہ آپ کا فلوٹ والا جا سکے تو دیکھیں دوستو ہم نے الٹی طرف سے آپ کو رکھ کے دکھاتے ہیں اب ہمیں لگانا ہے یہ اندر کی طرف سے چلتے ہیں ٹنکی کے اندر کی طرف تو دوستو ٹنکی کا اندر کی طرف آ چکے ہیں تو آپ کو دوستو والا یہاں پہ ہول میں اس طرح سے آپ کو لگا دینا ہے یاد رکھنا ہے جو آپ کا یہ ہول ہے نا ہول جہاں سے آپ کا پانی نکلتا ہے ایکشٹرا وہاں سے ایک انچی نیچے ہو جانا چاہیے جہاں پر اس کی اینڈنگ آ رہی ہے تو جیتے ہی اس پائپ تک پانی آئے گا ترنت ہی یہ اوپر کو ہو جائے گا اور ہمارا وہاں سے کٹ آف کر دے گا یعنی کہ ہمارا جو سمر سی بل ہو بند ہو جائے گا دیکھئے اس سے ایک ڈیرڈ انچی نیچے ہی جا رہا ہے یہ بھئی ہمارا ایکسٹ کا یہ جو ہے آپ ہو سکے تو کوسس دوستو وہاں پر لگانے کوسس کریں سے اس کے سامنے جو بلکل جشٹ کے سامنے یعنی جہاں سے آپ کا پانی گرتا ہو جہاں سے بھرتا ہو اس کے اوپر ویسے نہ لگائیں تو اس میں دکت بنی رہتی ہے آپ اسے بلکل آلک لگائیں تو اچھی بات ہے جیسے میں لگا رہا ہوں اس میں کبھی کبھا انیس بھی دکت بن جاتی ہے آپ اس چیز کو دوستو اس کے جشٹ وہاں لگا سکتے ہو جہاں سے پانی نہ گرتا ہو اس پر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے وال پہ کوئی پریسر اوپر سے نہ ہو دبا رہے گا تو دوستو کٹ نہیں مارے گا تو ویسے میں نے آلک کیا ہے لیکن میں آپ کو پھر سے بتا دینا چاہتا ہوں جہاں سے آپ کا پانی گر رہا ہے ٹنگ کی بھر رہی ہے اس پائپ کے آس پاس اسے نہ لگائیں تو ویسے پھر بھی بہت دور ہے جس آپ سے میں نے لگائے اسے آپ لگا سکتے ہو کوئی دکت نہیں اور یہ ہے اس کا جہاں پہ وائر کے کنیکشن ہوگا یہ لگ گیا اس کا لوگ تو یہ لوگ لگنے کے بعد تو کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے پھر آپ کو دونوں وائر کے یہاں پہ سولڈرنگ کر لینی ہے اب اس کا پرنسپل کیا ہوگا یہ کام کیسے کرے گا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو یہ ہمارے سمرشل کے سٹارٹر کے ریڈ پوئنٹ پہ کام کرے گا ریڈ پوئنٹ پہ کنیکشن کیسے کرنے وہ میں آپ کو بتا دوں گا ہوگا کیا جیسے ہی اس کو پانی ٹچ کرے گا اس کی بول کو پانی ٹچ کرے گا تو پانی کا لیول بڑھتا رہے گا پانی کا لیول بڑھتا رہے گا تو پانی کا لیول جیسے ہی بڑھے گا یہ جو فلوٹ وال کا جو یہ بول ہے یہ اوپر اٹھے گی جیسے ہی یہ اوپر اٹھے گی ترنت ہی دوستو آپ کے یہ دو وائر ہیں ان کی کنٹینوٹی ختم ہو جائے گی ملکہ کٹ مار جائیں گے ان وائر کو بریک کر دے گا فیلال یہ کیا رکھے گا جب آپ کی ٹنکی خالی رہے گی یہ وائر نیچے گرہ رہے گا اور آپ کے یہ وائر ٹچ رہے گے اس کا مطلب جب تک ہمارا سمرشیل چلتا رہے گا یہ اٹھے ٹچ رہے گے جب ہمارا ان وائر کو ٹچ ہونا بند کر دیں گے ملکہ وائر اوپر ہو جائے گا پانی فل ہو جائے گا تو ترنت ان وائر کو بریک کر دے گا ملکہ ہٹا دے گا آپس میں سے چپ کارنے کے لیے ہٹا دے گا تو ہٹے گا تو ترنت ہمارا دوستو سمرشیل کی موٹر جو ہے وہ اوف ہو جائے گی اب اس میں سٹارٹر میں کنیکشن کرنے کہاں پہ ہے کیسے کرنے ہے جو یہ ڈوری بھی نہ پھوکے کوئی دکھت نہ ہے اور ڈوری بھی آپ سستے والی ہلکی والی لے سکتے کوئی دکھت نہیں ہے اس میں اگر آپ کچھ الگ طریقہ لگا رہے ہیں تو وہ غلط ہے لیکن جو میں بتاؤں گا اس میں وہ بالکل صحیح رہے گا کیونکہ یہ کنیکشن صرف میلی ایمپیئر پہ جائیں گے ایمپیئر پہ نہیں جائیں گے وہ سے سوچیں گے کہ سر یہ تو آپ نے ڈوری ہلکی لگائی ہے کہ ایمپیئر کافی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ اس میں میلی ایمپیئر پہ چلا ہوگے میں آپ کو بتاؤں گا کنیکشن کرنے کہاں ہے تو دیکھیں دوستو اب میں اس پہ پورے پہ ٹیپ اس لئے لگا رہا ہوں کیونکہ دوستو پانی وانی بھرسات بھی ہوگی تو یہ دکھت نہ ہو یہ گلے والے نا یا آپ اس پہ دوستو گلو گن بھی گیر سکتے ہو اور یہ جو وائر ہے دوستو اس کو دھیرے دھیرے آپ کو اس کے پائپ کے ثورت لے کے جانا ہے اور آپ اس چیز سے نیچ چید رہی ہے کہ پانی میں آپ کے کرنٹ آئے گا پانی میں کرنٹ بلکل بھی نہیں آئے گا کیونکہ پانی سے کرنٹ سے اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے وہ بلکل بہت اوپر ہے تین سے چار انچی اوپر ہے جہاں پہ کرنٹ کا سسٹم ہے وہاں پہ کرنٹ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو اس کے وائر کو ہم پائپ کے سارے سارے بلکل صحیح طریقے سے فنیسنگ کے ساتھ سٹارٹر کے پاس لے جائیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو اتنا کر لینا ہے تو دیکھیں دوستو فائنالی یہ لگ کے بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کے کنیکشن کرنے باقی ہیں کنیکشن کرنے کے بعد اس کو چلا کے بھی دکھائیں گے تو دیکھیں دوستو ٹنکنگ کے اندر کچھ اس طرح سے اب میں نیچے چلتا ہوں میں ٹنکنگ کے اندر بھی ایک بار تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہمارا لگ کے بلکل پروپر ریڈی ہے جیسے ہی پانی اوپر آئے گا اور یہ والپ اوپر کی طرف خسکے گا اور والپ اوپر خسکتے ہی ہماری وائر کو بریک کر دے گا اب چلتے ہیں سٹارٹر کی طرف کنیکشن کرنے تو دیکھیں سٹارٹر کے پاس آگئی ہے ہم نے دو وائر انڈرگاؤن فٹنگ کے اندر کو لکھا لیے ہیں یہ ہمیں دوستو سٹارٹر کے اندر لے کے جانے ہیں ملہ آپ کا جو پینل ہے سٹارٹر کنٹرولر پینل ہے اس کے اندر لے کے جانے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیمپل کنیکشن ہے پہلے میں اس ڈوری کو اندر کے لیے طرف کو لے کے آتا ہوں پھر آپ کو دکھا دوں اس ڈوری کو اندر نکال لے دوں تو دیکھیں دوستو سٹارٹر کے اندر کو میں نے دونوں ڈوری نکال لی ملہ دونوں تار نکال لی ہے آپ کو کرنا کیا ہے اس میں ایک گرین بٹن آن کا ہوتا ہے آف کرنے کے لیے دوستو ریڈ بٹن ہوتا ہے آف کرنے کے لیے ہوتا کیا ہے دوستو جو ریلے کے جو کنیکشن ہوتے ہیں وہ آف بٹن پہ آ جاتے ہیں تو اس میں سے دوستو کوئی بھی آپ کو ایک وائر ہٹا لینا ہے ایک طرف کیپیشٹر کے تار لے ہوتا ہے ایک طرف ریلے کے یہ چیز یادکھنے کسی کسی کے پوئنٹ میں چار تار ہو سکتے ہیں کسی کسی کے پوئنٹ میں دوستو دو تار ہو سکتے ہیں تو میں یہاں پر ریلے والے پوئنٹ کو اٹھاؤں گا یہ آپ کو دیکھ لینا ہے سنشت کر لینا ہے یہ تار جا کان پہ رہے ہیں تو آپ کو ریلے والے پوئنٹ کے ہی طرف سے ملکہ ریڈ والے سوچ پر دو وائر ہوں گے دو وائر میں سے کسی بھی ایک وائر کو ہٹا لینا ہے تو وائر ہٹانے کے بعد ایک وائر جو آپ نے ہٹایا وہ الگ کر لینا ہے جو پن میں سے ہٹایا وہ الگ رہے گی ٹھیک ہے تو ہمارے ٹوٹل کیا ہو گیا دو وائر بن گیا یہ تار ہٹاتے دو وائر بن گیا جو آپ نے ہٹایا ایک تو وہ ہو گیا اور جہاں سے آپ نے ہٹایا ایک وہ ہو گیا تو دیکھئے دوستو بہت سیمپل ہے اب کرنا کیا ہے جو آپ کی دوری آئی ہوئی ہے اوپر سے دو تار ہوئے ہیں اس میں کوئی سا بھی ایک تار لے لو کوئی سا بھی ایک تار لے لو وہ آپ کو کوئی سا بھی ایک تار چون کر کے اٹھا کر کے وہ آپ کو دوستو ریڈ والے سوچ کے اس میں لگا دینا جہاں سے اپنے مین وائر ہٹایا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آپ نے اور یہ فائنل ہمارے کنیکشن ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ کام کیسے کرے گا جیسے ہمارے پانی نیک تک فل بھر جائے گا اس کی انڈ شرے تک بھر جائے گا اس پر ٹیپ لگا لیتے ہیں انڈ شرے تک بھرے گا تو کرے گا کیا ریڈ بٹن کو یہ ہماری لائن کٹ کر دے گا مطلب جو ریلے کی جو لائن جاتی ہے ریڈ بٹن سے ہو کر کے جاتی ہے تو ریڈ بٹن جیسے ہم اندر پریس کرتے ہیں تو ریلے کی لائن کٹ جاتی ہے تو ریڈ بٹن اندر پریس کرنے کے بعد وہ کرتا کیا ہے ریڈ بٹن جب ہمارا ریڈ بٹن نورمل موڈ میں رہتا ہے جب ہم چھیڑتے نہیں تو وہ ٹچ رکھتا ہے وائر کو اندر ملہا پن کو اپس میں ٹچ رکھتا ہے جیسے ہم ریڈ بٹن کو دباتے ہیں تو وہ ٹچ جو ہے نا وہ لائن کٹ کر دیتا ہے تو اسی طرح سے کام کیا کرے گا بٹن تو ٹچ رہے گا ملہا ٹچ بنا رہے گا باقاعدہ آپ اسے مینوال بھی بند چالو بھی کر سکتے ہو اوٹومیٹک بھی کر سکتے ہو پہلے اوٹومیٹک لائے گا پھر مینوال آپ کام کیا سے کرے گا جیسے ہمارے سمر سویل ہم اون کریں گے اور ہمارے جیسے ہی ٹنکی میں نیک تک پانی جائے گا تو یہ جو ریڈ بٹن کو ہے وہ ٹچ کرنا اس کو بند کر دے گا کیونکہ دوستو ہوگا کیا وہ سویچ فلوٹ وال اوپر ہو جائے گا اوپر ہوتے ہی سویچ میں سے دونوں وائر آپس میں سے جوئنٹ ہو کر وہ ہٹ جائیں گے اور جیسے ہی ریڈ والے وٹن پر سے ہم نے بتایا تھا جیسے میں نے آپ کو ٹچ کرتے ہیں اس کو اندر دباتے ہیں تو وہ ٹچ ہونا بند ہو جاتا ہے اور ہمارے ریلے کے کنیکشن نہیں جاتے وہ ریلے ہون نہیں ہو پاتی تو ہمارے ریلے آف ہو جاتی ہے تو بہت سیمپل ہے ریڈ والا سویچ کی جنگ ہے دوستو وہ وائر ہمارے پر لگ جائیں گے آپ چاہے تو ریڈ والے کی جنگ لگ سکتا اب میں آپ کو بلکل ایکزامپل دکھا دیتا ہوں دیکھیں اب ہماری ٹنگ کی بھر رہی ہے یہ ٹنگ کی بھر رہی ہے میں آپ کو بلکل سامن لے ویش نہیں کروں گا میں آپ کو بلکل پریکٹیکل دکھاتا ہوں ہاتھ سے دیکھیں میں آپ کو پہلے دکھا دینا چاہتا ہوں ٹنگ کی بھر رہی ہے نیچے کوئی نہیں ہے بلکل میں اکیلا ویڈیو بنانا ہے ہوں صرف وہاں پہ وہ ہیں جو اپنی کام آم کر رہے ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہے اچھی سے تو میں یہاں پہ بلکل اکیلا ہوں دیکھیں کام کر رہا ہوں اب میں آپ کو دکھا دوں کیسے کام کرے گا یہ دیکھیں اب جیسے یہاں پہ اس کے پاس پانی آئے گا تو یہ ایک طرح سے جیسے وارٹر لیون نہیں ہوتا دیکھیں میں اس کو اوپر کرتا ہوں یہ دیکھیں پانی آنے کا پریسر وئی رہے گا ہمارے ہاتھ سے پریسر وئی رہے گا تو جیسے میں نے اوپر کیا ترانت پانی آنے اس میں بند ہو گیا اب پانی اس کے اوپر تک آئے گا جتنا اس کے اوپر تک آتا چلایا ہے ترانت یہ اپنے آپ ہی سمرسیل کو اوف کر دے گا تو دوستو اس طرح سے آپ اس کو لگانے کا پروسیسر ہے پرنسیپلا سمجھا دیا طریقہ بتا دیا بہت سیمپل ہے لگانے کا ریڈ والے سوچ کے سریز میں لگا دیجئے کوئی دکت نہیں آئے گی اپنے آپ ہی ٹنگ کی بھرتے یہ آپ کا سمرسیل اوف ہو جائے گا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا میں کمنٹ میں جب رو باتا دینا ویڈیو اچھے تو لائک کا دینا اپنے اس میں شیئر کا دینا آج کے لئے اتنا ہے ملتے ہیں نیفٹیو میں جہن وند ہے ماتم دوستو آپ کا دن صوبہ اچھنے خسنے